بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شبیر مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آدل ریفریجریشن میرے اس چینل پر آپ کو ائر کنڈیشن ریفریجریٹر وارٹر کولر اسپینسر اس کی تمام سپیر پارٹ کی انفرمیشن مل جائے کرے گی شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف کسٹمر میرے پاس آتے ہیں اور یہ اس کے بارے میں بار بار معلومات کرتے ہیں یہ کس طرح استعمال ہوگا اور اس کو ڈسپوزیبل گیس چارجنگ یہ ہے نیم ویڈنگ ٹورچ ہے یہ دیکھیں ایکسٹریم کول والے لیکے ہیں اس مارکٹ میں اور بھی برانڈ بھائیں لیکن ہمارے پاس جو آئے وہ ایکسٹریم کول سے آئے اور یہ اس کا گیس ہے سلنڈر ہے یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے کسٹمر یہی سوال کرتا ہے ایک دو دفعہ تو ہم نے وہاں پر شاپ پر ان کو بتایا کہ چلا کر لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری گیس یہ ویسٹیج ہوتی ہے یہ سلنڈر جو ہے وہ چیکنگ میں ہی خالی ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی یہ ایک ویڈیو بنا کے یوٹیوب میں ڈال دیتا ہوں انڈیا میں بنگلہ دیش میں جہاں کوئی معلومات چاہے گا اس کی وہ خود ہی وہاں سے ویڈیو نکال کے دیکھ سکتا ہے وہ کس طرح استعمال ہوتا ہے تو آج میں آپ کو اس کا یوز کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کس طرح ہوتا ہے تو یہ دیکھ لیں پہلے اس کا لوگو چیک کریں میپ رومو ریمیم ٹورچ فائل یہ اس کی ہدایت ہیں کس طرح ہیں ڈینجرز ہو سکتا ہے نیٹ ویٹ اس کا چاڑ سو گرام ہے اور یہ آپ کو پاکستان میں بھی آسانی سے مل جائے گا اور یہ ڈسپوزیبل کے نام سے تو ہے لیکن یہ ڈسپوزیبل نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ پاکستانی ہیں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی جھگاڑ ہوتا ہے الحمدللہ تو یہ اس کو دوبارہ ریفل ہم کر سکتے ہیں یہ دوبارہ واپس اسی کمپنی سے جہاں سے لیا ہوا ہم نے اس میں واپس دیں گے تو اس کین کے بدلے یا کین دے دیں گے فل کر کے اس کے پیسے مینس ہو جائیں گے آپ کے ایک ون تھاؤزن روپیز میں یہ ریفل ہو جاتا ہے دوبارہ تو ابھی نین ہے اس لئے تھوڑا سا مہنگ ہے جب یہ ہستہ ہستہ پرانا ہوتا جائے گا اس کی گیس بھی سستی ہوتی جائے گی تو آج میں اس کا طریقہ بتا رہا ہوں اس کو کس طرح استعمال ہوتا ہے کیسے استعمال ہوگا یہ آپ کو میں نے سلنڈر دکھایا تھا اور اس کی ایک ڈورچ ہے یہ اس کی ایک ڈورچ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اپن کر کے نکال کے ڈورچ آگے یہ اس طرح کی کچھ ڈورچ ہے اور اسی طرح یہ جو ہے اس کے اندر ایک پر psy where پر exper ڈورچ ہے serve اس کے اندر وہ پنڈ جائے گی یہ پنڈ hi پنڈ جو ہے اس کے اندر جائے گی اس کے اندر جا کے اس کو لاک کر دے گی اور پھر آپ نے اس بٹن سے مووک کرنا ہے اس کو ہم آن کریں گے یہاں سے کم تیز زیادہ بن hast през اٹھ جو بھی ہوگا وہ یہاں سے ہوتر ہے اور یہ بٹن پہلے ہم نے پش کرنا بن patient ago ڈورچ کریں گے تو یہ سٹارٹو جگہ، اور یہاں سے آپ نے نہیں ب 꿈 اس میں یہاں کریں گے تو زیادہ گیا تیز ہو جائے گی اب آپ کو لیمپ زیادہ چاہیے تو یہاں پر تیز ہو جائے گی اور یہاں پر کم ہو جائے گا تو ابھی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں لگاتے ہیں اس میں ٹورچ دیکھیں کچھ اس طرح یہ اسی طرح اس کو ہم نے چوڑی ٹیڑ کرنی ہے سلنڈر کو گھما لیں یا ٹورچ کو گھما لیں میرے پاس جگہ کم ہے اس فائے سے میں سلنڈر کو ہی گھما لیتا ہوں ہم نے ٹورچ کو گھمانا پڑے گا یہ دیکھیں لیکن فول ٹیڑ کرنا آپ نے یہ دیکھو یہ پہلے آن تھا یہ آن کرتے ہمارے پاس یہ آواز آپ نے سن لی ہوگی یہ گیس نکلنا شروع ہوگی ہم نے پہلے آن کیا باتا اس کو یہ آپ کی ٹورچ ریڈی ہوگئی ہے یہ ریڈی ہوگی ہے ٹورچ یہاں سے لیکیج نہ ہو نیچے سے چلو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر یہ بٹن پہلے دبانے ہم نے اور پھر ہم نے اس کو یہ بٹن ابھی کو یہ پھول کھولیں گے تب جا کے ہوگا یہ آپ دیکھ رہوں گے اس کا لائے من امرارا تو آپ کو یہاں تیز کی طرف جارعا ہیں کیونکہ جناس سے ہم تیز کر رہے ہیں یہ تیز کر رہا ہے یہاں سے کم کر رہا ہے تو یہ کم کر رہا ہے یہ اس کی لنگ دیکھیں اس کی خواستگی پر جارہا ہے ایسا جل جائے یہ سٹیم پہ بند ہو چکا ہے تو جناب یہ تھی آج کی میری ویڈیو اور یہاں سے بٹن کو پوش کریں گے تو آف ہوگا یہاں سے اور پھر آن کریں گے ہمیں دوبارہ واپس کر کے یہاں سے یوں گمائیں گے تو یہ آن ہو جائے گا ایک دفعہ دوبارہ دکھا دیتا ہوں میں آپ کو دیکھیں یہ پوش کر دیا اور یہ ہم نے آن کر دیا اور دوبارہ آن ہوگا دوبارہ سے دکھا دیتا ہے یہ آواز بھی آ رہے بہت ہے اس کے لئے دیکھیں گے میرے پاس اچھے جگہ نہ ہونے کی ویڈیو جانے سائی نہیں بنا پاروں کھل کے نہیں بنا پاروں کیونکہ پورا سینڈر بھی نہیں دکھا بہرہا دکھا آواز بھی لگ سکتی ہے ایتا میرے جواب ہے یہ دیکھ رہاں یہ تیو ہے اب یہاں سے آواز ایک ہے گی بند کرنے میں اگر ہم بند بھی کرتے ہیں یہاں سے یہ آواز آتی تو اس کا مطلب پروپر طریقے سے بند ہو چکے پھر ہم اس کو اوپن بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم دوبارہ سے اوپن کر کے آرام سے اس کو واپس پیک کر کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ لگا با بھی خطرہ ہوتا ہے کوئی بچہ آ جائے آن آف کر دے آگ لگ جائے تو اس ویسے ہٹا کے رکھ دیں گے تو آپ کے لئے بہتر ہے یہ دینا کو اوپن ہو گیا تو آج کی یہ ویڈیو تھی میری لیک سبسکرائب یہ تو میں بولتا نہیں ہوں لیکن مجھو بولتے میں بھی تھوڑا سا عجیف سا لگتا ہے کیونکہ خود ویڈیو دیکھنے والے کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ اتنا محنت کرتے ہیں ہم اتنی ویڈیو بناتے ہیں محنت کرتے ہیں اس میں ایڈیٹنگ بہت محنت مانگتا ہے ویڈیو تو بنانا آسان ہوتا ہے میرے لئے تو بولنا بھی مشکل ہے میں تو بول پا رہا ہوں بڑے مشکل سے بول پا رہا ہوں لیکن یہ کہ میں بڑا دل کر کر میں بول دیتا ہوں اوپر نیچے الٹے سیدھے لفظ استعمال ہو جاتا ہے مجھ سے تو برحال یہ کہ مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ اللہ حافظ